نحمدہ و نسلی علی رسول کریم ام آباد گرامی قدر علمائی کرام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مبارک دین جمعہ کے دن میں ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرمایا مسجد میں جمع فرمایا دعا کرو اللہ ہم سب کے جمعہونے کو قبول فرمایا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے اس وقت ہم ایک اہم فریدے کو ادا کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو اس فریدے کو صحیح سے ادا کرنے کی توفیق نصف فرمائے میرے پیاروں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر جمعہ میں الحمدللہ سم الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے میں نے کچھ نہ کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے اللہ کی فضل سے سنائیے اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق نصف فرمائے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصف فرمائے لیکن اس وقت ہمارے استاد محترم سمجھو ہمارے رفیقی محترم سمجھو حضرت مولانا منیر احمد صاحب قاسمی دامد برکاتہ جو عمد آباد میں تحفظ سنت ایک شعبہ ہے اس کے خادیم ہمارے درمیان میں تشریف فرمائے تو آج ہمارا دل چاہتا ہے کہ حضرت سے ہم کچھ باتیں سنیں گے رمضان کا مینہ اللہ پاکہ ہمیں نصیب فرمایا بڑا مبارک مینہ تھا وہ مینہ چلا گیا رمضان کا مینہ ہمیں کیا پیغام دے کر گیا ہے رمضان کا مینہ ہمیں کیا میسیج دے کر گیا ہے رمضان کا مینہ ہمیں کیا کہہ کر گیا ہے وہ رمضان کا پورا میسیج ہمیں ہمارے حضرت مولانا منیر احمد صاحب قاسمی دامد برکاتہ سنائیں گے تو سب سے پہلے ہم ملیت کر لے کہہ دو انشاءاللہ کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ دین کی باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مانا مان فرمائے گا ہم زمین پر پیٹھ کر عمل کی نیت کرے گے اللہ آسمان پر ہدایت کے فیصلے کر دے گا اس لئے میرے پیاروں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ اب میں حضرت مران حمیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اے رکل منفوطات سے ہم لوگوں کو مصطفی فرمائے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل وعی ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يہدللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هادیلہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وصندنا وحبیبنا ومولانا محمدًا عبده واصوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ عزت نے اپنی توفیق سے ہم تمام کو رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اور اس کی سعادتیں برکت محصر فرمائی نصیب فرمائی بندہ اس دنیا میں جس قدر عمل کرتا ہے اور جس قدر اللہ تعالیٰ کا تقرر حاصل کرتا ہے اس میں بندے اور بندی کا کوئی دخل نہیں اس کے اپنے کمال کا اور اپنی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں بلکہ سارے نیک عامال بھی انسان اللہ ہی کی توفیق اور اللہ ہی کی فضل سے مکمل کرتا ہے تو رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کا ملنا اور اس میں دن میں روزہ رات میں تراغی کے عبادت کرنا قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام کرنا اور بہت سی عبادتوں کا احتمام کرنا جس کی توفیق ہمیں حاصل ہوئی یہ اللہ ہی کے فضل اور احسان کا نتیجہ ہے ورنہ ہم میں ہماری ذات میں کوئی نہ کمال ہیں نہ کوئی ہماری ایسی صلاحیت ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم اللہ کا تقرب حاصل کر سکتے اسی لئے وڑمائی کرام نے لکھا ہے کہ بندہ جب نیک عامل کریں تو اسے اپنے ہر نیک عامل پر اللہ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے اللہ کی حمد و سنہ اور اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اپنی ذات کا کمال یا اپنی صلاحیت کا کوئی یا اپنی ہنر کا کوئی ہنر کو واضح نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہم مسجد میں آئے ہم نے عبادت کی ہم نے کلام پاک کی تلاوت کی یا اور جس طرح جتنی ہمیں نیک عامل کی توفیق ملی ہر موقع پر انسان کو اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے جب بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک عامل پر استقامت نصف فرماتے ہیں اور جب بندہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے تو دیرے دیرے وہ نیک عامل سے وہ محروم ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے معاشرے میں اس لئے ہوتا ہے کہ قرآن کریم بیان کرتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَذُوْكُمْ مُدِينَ یہ شیطان تمہارا خلن خلہ دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو واضح فرما دیا آگاہ فرما دیا کہ اس دنیا میں تم کو آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے بلکہ جہاں تمہیں اقل اور سمجھ دی گئی ہیں وہاں تمہاری طبیعتوں میں خواہشات کا بھی غلبہ ہیں شیطان تمہیں مجبور کرے گا خواہشات پر عمل کرنے پہ خواہشات کو پوری کرنے پہ شیطان تمہیں مجبور کرے گا ترہ ترہ کے وسوسیں ڈالے گا اور یہ وسوسوں کا احساس بہت سی دفعہ انسان کی زندگی میں جو آتا ہے تو اس میں زبان کا بڑا کمال ہوتا ہے تو انسان نیک عمل کرتا ہے تو بہت سی دفعہ اپنی ذات پہ فخر کر جاتا ہے کہ میں تو پانچ وقت تکی نماز پڑھتا ہوں فلاں میرے قریب میں جو رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا یا اپنے دوست احباب کے بارے میں سوچتا ہے یا اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچتا ہے یا اور اپنے متعلقین کے بارے میں سوچتا ہے بعض دفعہ انسان زبان سے عدا بھی کر دیتا ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں جس قدر نیک عامال کی توفیق دی اس میں اللہ کا فصل ہے ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں لہٰذا انسان کو ہمیشہ اللہ کی کبریائی بیان کرنی چاہیے اپنا ذاتی عمل ذاتی ہنر اور اپنی ذاتی صلاحیت کو واضح نہیں کرنا چاہیے تو اللہ تعالی نے ہمیں جو یہ بابرکت مہینہ اور اس میں ہونے والے عبادتیں محصر فرمائی یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہیں یہ بابرکت مہینہ ہمیں یہ سبق اور پیغام دے کر گیا ہے کہ جس طرح تم نے اس مہینے کے اندر زندگی گزاری اور جس طرح تمہاری طبیعتوں کے اوپر عبادت اور بندگی کا غصف غالب رہا اور تم نے نمازوں کا باجمات احتمام کیا پرانے کریم کی تلاوت کا احتمام کیا اور پورا دن چوبیس گھنٹیں جو تمہاری طبیعتوں پر اللہ کا خوف حاوی رہا تمہیں اللہ کی خشیت اور ڈر رہا جس کی وجہ سے تم نے اپنے روزوں کو بھی مکمل کیا اپنی نمازوں کو بھی وقت پر ادا کیا یہ بابرکت مہینہ ہمیں یہ پیغام اور میسج دے کر گیا ہے اللہ تعالیٰ تم سے یہی چاہتے ہیں کہ بعد میں آنے والے گیارہ مہینے اسی طرح گزریں یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ عملی مشک کراتے ہیں تاکہ بندے کی طبیعت اس نہج پر اس طرح آ جائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دردی پر پیدا کیا اس کا مقصد یہی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہی ہے کہ یہ خوبصورت دنیا ہم نے بنائی عیش و عیشت کے سامان اس میں ہم نے پیدا کیا اور پھر ہم نے انسانوں کو پیدا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام عام کر دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ کہ جو چاہے ایمان لیا ہے جو چاہے انکار کر دیں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حساب کا دن متین کیا ہے کہ وہاں ہر ایک سے حساب لیا جائے گا تو زندگی تو ہر ایک کو گزار نہیں ہے ہمیں انسان ہیں دنیا بھی بہت سی مشکولیات ہماری ذات سے وابستہ ہیں ہمارا گھربار بھی ہیں ہماری تجارت بھی ہیں ہمارا دوست احباب بھی ہیں پوری زندگی میں بہت سی چیزیں ہماری ذات سے وابستہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا جو مقصد رکھائیں وہ یہ ہیں کہ اس زندگی کو اللہ کی بندگی کے ساتھ گزارنا ہے قرآن کریم کی تعلیمات اور اس کے احکامات کے ساتھ گزارنا ہے یہ نہیں کہ دنیا سے دور ہو جانا ہے نہیں دنیا میں رہ کر دنیا کی تمام تر ضروریات کو پوری اللہ کی احکامت کے مطابق کرنا ہے جس طرح ہم نے بابرکت مہنے کے اندر کیا جس طرح ہم نے رمضان مبارک کو گزارا کہ جس طرح اس مہنے میں ہماری طبیعتوں پر اللہ کا خوب غالب رہا اللہ کی خشیت اور اللہ کی معاربن ہماری ذات پر غالب رہی اسی طرح تمہاری زندگی کا مقصد ہیں اسی طرح تم کو زندگی گزارنی ہے کہ جب اللہ کا پیغام آئے اللہ کا بلاوہ آئے تو اس وقت ایسے حال میں آنا چاہیے کہ آسمان سے آنے والے فرشتیں جنت سے جنتی لباس لے کر تمہاری روح کو اس میں لپیٹنے کے انتظار میں ہو اور اسی کو جنتی لباس میں روح کو لپیٹ کر خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر وہ اللہ کے حضور آسمان کی جانب لے جائیں یہ ہے مومن کی زندگی کا مقصد کہ مومن جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رخصتی کا انتظام بڑا بہترین فرماتے ہیں اور ہر مومن کا یہ ارمان ہوتے ہیں کہ میری موت ایمان کی حالت میں آئے کہ میری موت اس حالت میں آئے کہ میری روح قبض کرنے کے لئے آسمان سے فرشتیں جنتی لباس لے کر آئیں آسمان سے فرشتیں خوشبودار لباس لے کر آئیں کہ یہ ہیں انسان کی زندگی کا مقصد تو میرے دوستوں ہم نے جس طرح یہ بابرکت مہنہ گزارا اور اس میں جو عبادتیں کی بندگی کی اور قرآن کریم کا ایک گہرہ اور خاص ربط اس مہنے کے ساتھ رہا کہ جس میں ہم نے اس مقدس کتاب کو سنا بھی اور ہم نے اس کی قصرت سے تلاوت بھی کی یہ ایک عظیم تحفہ ہے جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور آپ کے صدقے سے ہمیں محصر ہوا ہے نصیب ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جس قدر پیغمبر آئے جتنے نبی آئے سیگتنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی کی ناڑی علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں کو ان کی نبوت کے استحقام اور مضبودی کے لئے نبوت کو دنیا والوں کے سامنے مضبودی کے ساتھ پیش کرنے کے لئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی طاقتوں سے نوازا جس کو ہم کہتے ہیں معجزات سے نوازا کہ وہ کام اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے کروائے کہ جو کام عام طور پر انسان اپنی ذات سے نہیں کر سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اسا دیا کہ جو زمین پر رکھتی ازدہہ بن جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ صلاحیت دی کہ آپ جب نابینا کے چہرے پہ آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے والا ہو جاتا آپ جب مردار کو میت پہیں دم کرتے تو وہ زندہ ہو جاتا پرندے کو اپنے ہاتھ سے مٹی سے بناتے اور اس پو فوکتے تو پرندہ اڑنے لگتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہار سے گابن اٹنی کو پیدا کیا کہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کے زمانے کے اعتبار سے عطا فرمائیں لیکن تمام نبیوں میں آخر میں آنے والے اور تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائیں آپ ازرات میں سنا ہوگا کہ پتھر کا آپ کے ہاتھ میں بولنا کنکریوں کا کلمہ پڑھنا آپ کا ہاتھ فیرنا اور زمین سے پانی کا اُبلنا چشموں کا نکلنا انگلی کا اشارہ کرنا اور چاند کے دو ٹکڑے ہونا جانوروں کا آپ کے سامنے کلام کرنا گفتگو کرنا ایک ہی بکری کے تھن سے کئی کئی لوگوں کا سیر ہو کر دودھ پینا یہ سارے آپ کی کمالات تھے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دس ہزار سے زائد موجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتاف فرمائے لیکن ان تمام موجزات میں ایک نرالہ موجزہ ایک امتیازی موجزہ کہ جو موجزہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا درتی پر زمین پر ایسا موجزہ اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے بھیجا نہ بعد میں آئے گا اور یہ ایسا موجزہ ہے کہ تمام نبیوں کے موجزات کو دنیا سے پیغمبر رخصت ہوئے ہیں نبیوں کے موجزات بھی ان کے ساتھ رخصت ہو گئے اب دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام والی لیٹھی باقی نہیں ہیں کہ جس کو ہم زمین پر رکھ دیں اور ازدہہ بن جائیں اب دنیا کے اندر حضرت شریف علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہونے والی پہاڑ سے پیدا ہونے والی گابن اٹنی محفوظ نہیں ہیں بس وہ موجزات ان کی زمانے تک تھے جیسے پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں موجزات بھی رخصت ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موجزہ علمی موجزہ ایسا انعیت فرمایا جو رہتی دنیا تک قیامت تک اس درتی پر قائم رہے گا باقی رہے تو موجزہ یہی قرآن مقدس یہی اللہ کی کتاب ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب پہلے کسی پیغمبر پر نازل کی اور ایسا موجزہ نہ بعد میں کبھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس موجزے کو رہتی دنیا تک محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ میرا ہے کہ اسلام کے دشمن ہر زمانے میں آتے رہیں گے اسلام کے مخالفین ہر دور میں پیدا ہوتے رہیں گے کہ ان کا بس چلیں تو اس کتاب کو بھی بدل دیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دشمنوں کی کیا مجال ہیں کائنات کے سارے انسان اور جنان ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اپنی اقل کا اپنی سمجھ کا اپنی اللہ کی دیوئی ٹیکنولوجی کا بھی استعمال کر لیں لیکن پھر بھی اس کی کسی آیت کو وہ بدل نہیں سکتے اس کے کسی حرف کو وہ بدل نہیں سکتے اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتے میرے دوستوں اتنا بابرکت اور مقدس تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی کے واسطے سے عطا فرمائے جس کی تلاوت ہم نے کسرت کے ساتھ بابرکت مہینے میں رمضان مبارک میں کی میں آپ حضرات کو یہی بات بدلانا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک ہمیں جو سبق دے کر گیا ہے ہمیں جو میسیج دے کر گیا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزریں اللہ کی رضا والی زندگی کیسے گزریں کامیابی والی زندگی کیسے گزریں کہ جس طرح ہم نے رمضان میں عملی مشک کی ہیں تلاوتوں کا احتمام کیا ہے اس کتاب کی عظمت کو سمجھا ہے اس کتاب کی برکت کو سمجھا ہے کہ یہ آنے والے گیارہ مہینے آئندہ سال آئندہ سال کے آنے والے رمضان تک اسی طرح اس کتاب کا احتمام کرنا ہے اور امت دنیا میں مختلف مقامات پر مختلف حصوں میں تنہ تنہ کی آزمائشوں کی شکار ہیں حالات کی شکار ہیں ہر انسان ذاتی طور پر انفرادی طور پر کئی آزمائشوں کا شکار ہیں کئی کسی کے گھر میں بیچینی ہیں گھر میں حالات ہیں پریشانی ہیں کسی کے کاروبار میں پریشانی ہیں کسی کی اولاد میں اولاد کی جانب سے اسے بیچینی ہیں مختلف حالات کا انسان شکار ہیں اور جب انسان حالات کا شکار ہوتا ہے پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو وہ راستہ تلاش کرتا ہے میں اس پریشانی سے کیسے ہی نکل جاؤں کیسے بچوں پھر کبھی وہ اپنے دوست احباب سے اس کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ اس کی پریشانی ہلکی ہو جائے کم پڑ جائے کئی راستہ مل جائیں کبھی وہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے کبھی وہ نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے پھر دنیا والے جو راستہ بتاتے ہیں اس راستے کی جانب وہ آگے بڑھتا ہے اب دنیا والے اپنے حالات کے حساب سے اسے راستہ بتاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کی زندگیوں کی پریشانی کا حل اس کتاب مقدس میں رکھا ہے فِيهِ شِفَعُ لِنَّاسِ اس میں لوگوں کے لئے شفا ہیں لیکن کب شفا ہیں کہ جب لوگ اسے اپنی زندگی میں اپنائیں اس کے حکوم کو ادا کریں اس مقدس کتاب کے ساتھ اپنا لگاؤ اور اپنے آپ کو وابستہ کریں گھروں میں اس کی تلاوت کا احتمام ہو ان نوجوانوں کی زندگی میں اس کی تلاوت کا احتمام ہو کہ ہم یہ ہمارا ایک عجیب مسئلہ ہے کہ ہم اس کتاب مقدس کے ساتھ جو تعلق رمضان المبارک میں قائم کرتے ہیں عام دنوں میں ہمارا اس کے ساتھ وہ تعلق باقی نہیں رہتا کہ جتنی تلاوت کا احتمام ہم اس بابرکت مہینے میں کرتے ہیں بعد کے دنوں میں احتمام باقی نہیں رہتا پورا سال تاکوں میں سجا رہتا صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے مدرسے اور مکتب میں اسے لے جا کر پڑھیں گے اور قرآن کریم کو سیکھیں گے کہ جب ذمہ داروں کا اور بڑوں کا یہ حال ہوتا ہے تو اس کی عظمت اور اس کتاب مقدس کی برکت اور اس کی وضیلت ہم اپنی نسلوں میں منتقل نہیں کر پاتے تو میرے دوستو یہ بابرکت مہینہ ہمیں یہ صدق دے کر گیا ہے ہمیں یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ یہ زندگی بڑے انمول اللہ کا تحبہ ہے بڑی قدر و قیمت والی اللہ کی نعمت ہے کہ اس زندگی کو تمہیں کامیاب کرنی ہے اپنی آخرت کو بنانی ہے تو اسی طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح تم نے رمضان میں اس کتاب مقدس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے اس کی تلاوت کا احتمام کرنا ہے کہ ہمارے گھروں میں صبح ہو تو اللہ کے کلام کی تلاوت کے ساتھ ہماری شام ہو رات ہو تو اللہ کی کلام کی تلاوت کے ساتھ کہ ہمارا بڑا بھی پڑھیں ہمارا بچہ بھی پڑھیں ہمارا نوجوان بھی پڑھیں ہماری بیٹیاں بھی پڑھیں ہمارے گھر کی مستورات بھی پڑھیں گھر میں رہنے والے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری ہیں کہ اس کے گھر کے اندر سے کس طرح حالات اور پریشانی دور ہو اور سکون نصیب ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تتمعین القلوب کہ تمہاری زندگیوں کا سکون اور تمہارے دلوں کا سکون ہم نے اللہ کی یاد میں رکھا ہے اللہ کے ذکر میں رکھا ہے لیکن کب کہ زندگی میں اس کا احتمام تو ہو کہ دینوں کے دین اور مہنوں کے مہنے گزر جاتے ہیں ہمارے نوجوان اس کتاب کی تلاوت سے محروم ہوتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں تو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے پھر دنیا میں دوسرے راستے دونے جاتے ہیں ادھر ادھر انسان جہاں سنتا ہے جس کے بارے میں سنتا ہے اس جانب آگے بڑھ جاتا ہے لیکن کبھی اسے یہ بات یاد نہیں آتی کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں سور بغرہ کی تلاوت ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس گھر سے آفت بلائیں مسیبتیں دور ہو جاتی ہیں جس گھر میں سور ملک کی تلاوت ہوتی ہیں اس گھر میں مرنے والے کی قبر کے اندر وہ سور ملک اس کے عذاب کے فرشتوں کو دور کر دیتی ہیں جس گھر میں کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دلوں کا سکون نصیب کرتا ہے کہ آج ہمارے گھر اس سے محروم ہے ہم طاقوں میں سجا دیتے ہیں تو یہ ابھی قریب میں جو مہنہ گزرا ہیں کہ ابھی ہماری عادت بنی ہوئی ہیں یہ ہمیں سبق دے کر گیا ہیں کہ تلاوت کے احتمام کو اسی طرح برقرار رکھنا ہے کہ ہمارا جوان بھی ہمارا بچہ بھی ہمارا بڑا بھی ہماری دکان ہو یا ہمارا مکان ہو ہم چاہے اپنے مکان پر ہو یا سفر میں ہو کئی بھی ہو لیکن اس مقدس کی تلاوت سے محروم نہیں رہیں اس مقدس کتاب کی تلاوت سے ہم محروم نہیں رہیں گے میرے دوست تو آزمہ کر دیکھو کہ زندگی کا اصل سکون اللہ نے اسی میں رکھا ہے کہ اسی کتاب مقدس کے ذریعے تو دنیا میں انقلاب پیدا ہوا اسی کتاب مقدس کے ذریعے تو اللہ تعالی نے دنیا کی ظلمت کو روشنی سے تبدیل کیا عرب کی جہالت کو اللہ تعالی نے اسی کتاب کے علم نور سے اللہ تعالی نے روشن کیا کہ وہ عرب کے دور کہ جہاں انسانیت کو زندگی گزارنے کے کوئی اصل نہیں تھے کسی کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا حق اور نائنسائج بھی میں فیصلہ کرنے کے کوئی اصل نہیں تھے اسی عالم میں اللہ تعالی نے اس کتاب مقدس کو نازل فرما کر انسانیت کو ایک اصل فراہم کیے مردوں کو ان کے حق دیئے عورتوں کو ان کے حق دیئے والدین کو ان کے حق دیئے بچوں کو ان کے حق دیئے کہ وراست کے حکامات دیئے یہ تمام قرآن کریم کی آیتیں ہمارے لیے یہ ایک آئین ہیں اصول ہیں زندگی کے طریقے ہیں یہ صرف موت مید اور نئے مکان اور نئے دکان کے وقت تو کھولنے والی کتاب نہیں ہیں بلکہ یہ تو زندگی کے ساتھ دلوں کے ساتھ لگانے والی کتاب ہیں اللہ تعالی نے اس کے الفاظ میں ایسی طاقت اور اہرد ایسی گہری کشش رکھی ہیں کہ چاہیں اس کا مفہوم آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہوں لیکن اس کا سیدھا اثر مومن کے دل پر ہوتا ہے انسان کے دل پر ہوتا ہے اس کا سیدھا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے یہ ظلمت کو ظلالت کو ختم کرتا ہے اور نور اور روشنی کو ڈالتا ہے یہی وجہ تھی کہ کہیں صحابہ اکرام صرف قرآن کریم کے آیتوں کو سن کر ایمان لائے کہیں دنیا کے بڑے بڑے چور اور لٹیرے اور ڈاکو اس قرآن کریم کے آیتوں کو سن کر ایمان لائے لیکن آج افسوس کہ ہمارے گھروں سے اس کی تلاوت کے آواز اور صدائے ختم ہو چکی ہماری زندگیوں سے اس کی تلاوت کا احتمام ختم ہو چکا ہماری نو سوان نوجوان نسلیں دنیا کے اور کلچر کو اپنا چکی جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو جس حال پر چھوڑ کر گئے تھے وہ حال اس امت کا یہ تھا کہ ان کی صبح ہوتی تو اللہ کے کلام کی تلاوت سے شام ہوتی تو اللہ کے کلام کی تلاوت سے کہ اس کا نوجوان اس کا بڑا بچہ سب اللہ کے کلام کی تلاوت کا عادی تھا کہ آج ہم نے صرف بچوں کے لئے اور رمضان کے لئے اس کو خاص کر دیا موت میت کے وقت تو اس کو خاص کر دیا نئے مکان اور نئی دکان کے وقت تو اس کو دور کے لئے خاص کر دیا ورنہ ہماری زندگیاں اس کتاب مقدس سے محروم ہیں یہ کس قدر عظمت والی کتاب ہیں اس کا احساس تو انسان کو مرنے کے بعد ہوگا ابھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقَا کہ جس نے میری ذکر سے میرے احکامات سے اعراض کیا کل قیامت کے دی دنیا کے اندر ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیں انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے ہم تمام کا تجربہ اور مشاہدہ ہیں ہم تمام جانتے ہیں کہ اس دردی پر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے معیشت ہیں تجارت ہیں کاروبار ہیں کہ کس طرح میں سکون والی آفیت والی روزی حاصل کروں کس طرح میرے پاس حلال مالہ ہیں کس طرح میں اپنے بی بی بچے اور اہل و عیال کی کفالت کروں کیسے میں رزق حاصل کروں سب سے بڑا مسئلہ ہر انسان کی زندگی میں چاہے امیر ہو غریب ہو جیسا بھی انسان ہو لیکن وہ اپنی معیشت کو سمالنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو جب تم نے میرے ذکر اور میرے احکامات سے مو مول لیا اور گفلت کے ساتھ زندگی گزاری اور اس طرح زندگی گزاری جیسے تمہیں پتائی نہیں کہ اس کتاب کی عظمت کیا ہے کتاب تمہارے سامنے ہے اور تم آنکھیں بن کر زندگی گزار رہے ہو تو پہلا کام یہ ہوگا دنیا میں کہ تمہاری معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا مال بھی آئے گا تجارت بھی ہوگی کاروبار بھی فیلے گا لیکن سکون نصیب نہیں ہوگا زندگیاں تنگ ہو جائے گی کبھی گھروں کے اندر الجنیں پیدا ہوگی رشتہ داروں میں کبھی کاروبار میں الجنیں پیدا ہوگی لوگوں کے ساتھ معاملات میں کبھی دوست احباب کے ساتھ الجنیں پیدا ہوگی زندگی الجن کا شکار ہوگی انسان سمجھتا ہے کہ ساری الجنوں کا حل مال میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا دنیا میں اور تمہاری زندگیاں معیشت تنگ ہو جائے گی مال ہونے کے باوجودتہ ہو جائے گی اور دوسرا معاملہ کیا ہوگا اور دوسرا یہ ہوگا وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَى کہ میدان محشر میں ہم قرآن کریم سے غفلت برتنے والوں کو اندھا اٹھائیں گے جب اندھا انسان کو اٹھایا جائے گا تو انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرے گا اے باری طالع ہم نے تو ہمارے نبی سے یہ سنا تھا کہ انسان جس حال میں اس درتی پر مرے گا اسی حال میں میدان محشر میں اٹھے گا تو ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے ہماری آنکھیں تھی ہم نے سب کچھ دیکھ کر زندگی گزاری آخر آج ہم اندھے کیسے ہو گئے اے میرے برگردگار میں تو دیکھا کرتا تھا دنیا میں آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تو نے اسی طرح اندھے بن کر ہمارے ساتھ معاملہ کیا دنیا میں میری مقدس کتاب میرے احکامات میرے پیغامات جو میرے محبوب کے ذریعے تم تک پہنچ چکے تھے تم تک یہ پیغام پہنچ چکا تھا پھر بھی تم نے جو زندگی گزاری گفلت کے ساتھ اندھا بن کر گروہ میں قرآن سجا ہوا ہے تاکو میں رکھا ہوا ہے اس کے احکامات تم تک پہنچ چکے ہیں لیکن پھر بھی تم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی تم نے کامیابی سمجھی تو دنیا کی معیشت میں مال و دولت میں جائدات کو جمع کرنے میں کس طرح اپنی دنیا کو سوارا جائے کس طرح اپنی روزی روٹی کے مسئلے کو حل کیا جائے اسی میں تم دنیا کے اندر الچتے رہے ہیں اور تم نے اپنی زندگی کو پورا کر دیا لیکن کبھی تم نے میری اس کی کتاب اور میرے احکامات کی جانب توجہ نہیں کی جب تم دنیا میں اندر بن کر رہے ہیں تو اسی طرح تو تمہیں اٹھایا گیا اندر بن کر آج تمہیں آخرت میں میدان محشر میں اسی لئے اندر بنا کر اٹھایا گیا ہیں تو میرا دوستو یہ کتاب مقدس جو اس بابرکت مہنے میں ہم نے زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کی اور اس کا احتمام کیا کہ ہمیں پیغام دے کر یہ مہنہ جا رہا ہے کہ غفلتوں کے ساتھ آنے والی زندگی نہ گزریں ہم نے آخری راتوں میں اللہ سے رو رو کر ہم نے اپنی پیشلی زندگی کے معاملات کو اللہ سے منوایا ہیں ہم نے معافی مانگی ہیں اب یہ موقع ہیں زندگی میں یہ موقع یہ اپرچنیٹی بار بار نہیں آیا کرتے ہیں کہ انسان اہد کریں کب سے میری زندگی گزرے گی اللہ کی کتاب کی عظمت کے ساتھ تلاوت کے احتمام کے ساتھ میرے گھروں سے گیر اسلامی کلچر دور ہوگا صبح ہوگی تو میرے نوجوان بچے اور بچیاں اور میرے گھر کی مستورات بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کریں شام ہوگی تو اللہ کے کلام کی تلاوت کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ باپ بھی موبائل میں مستہ ہیں بیٹا بھی مستہ ہیں اور گھر کی مستورات بھی مستہ ہیں یہ غفلت کے ساتھ زندگی مومن نہیں گزار یہ موقع ہیں یہ زندگی بہت انمول توفہ ہیں مرنے کے بعد انسان کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی قدر و قیمت والی زندگی تھی اخیر ایک بات کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں کتابوں میں ایک واقعہ نکل کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ ایک موقع پر کسی جنگل کے اندر سے سفر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے شام کا وقت ہو گیا تو بزرگ نے قریب میں ایک قبر دیکھی ایک مزار دیکھا تو وہی روک گئیں اللہ والے تھے اللہ کے ولی صفت بندے تھے اور وہی رات کو قیام کرنے کا ارادہ کر لیا جب رات کو قیام کیا اور اس کے بعد جب بیدار ہوئے عبادت کے لئے اور عبادت کی تیاری کی تو اچانک قبر میں جو مدفون تھے وہ بھی اللہ کے ولی صفت بندے تھے وہ بھی نیک بندے تھے مزار کسی نیک بندے کا تھا اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندوں کو اپنے ولیوں کو کشف و کرامت کے درجات سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرتا ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا احساس ہر انسان کو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ دلوں کے ذریعے ان کے دلوں پر القا کرتا ہے ان کے سامنے ایک دوسرے منظر کو کھول دیتا ہے جس کو ہر انسان سمجھ نہیں سکتا تو قبر میں مدفون جو بزرگ تھے جو نیک بندے تھے ان کی اس زندہ بزرگ سے ہم کلامی ہو گئے باتچیت ہو گئے یہ باتچیت اللہ تعالیٰ نے کشف و کرامت کے ذریعے کرائی جب دونوں میں گفت و سنود ہوئی باتچیت ہوئی خیر و خیریت کے بعد باہار والے بزرگ نے جو زندہ تھے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا مرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کہ آپ کی تو پوری زندگی عبادتوں پر گزری ہیں آپ کی پوری زندگی ریاست اور مجاہدے کے ساتھ گزری ہیں تو قبر میں مدفون بزرگ نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بڑا اکرام کیا بڑا اچھا معاملہ کیا میرے ساتھ جو وعدے میری زندگی میں مجھ سے کیے گئے تھے اور میں نے اپنے نبی سے سنے تھے وہی وعدیں میرے ساتھ پورے کیے گئے پھر پوچھا دنیای زندہ بزرگ نے جو باہر تھے اچھا اس کے بعد اب آپ کے دن کیسے کٹ رہے ہیں کیسے وقت تک گزر رہا ہے کہ وقت تو گزارنا ہے جب تک قیامت قائم ہوگی جب تک میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا حدیث پاک میں ہے کہ نیک لوگوں کا وقت بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزار دیں گے کوئی دکت کوئی پریشانی نہیں ہوگی قبر میں مدفون بزرگ نے یہ کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک تمنا کا اظہار کیا میں نے یہ اظہار کیا کہ باری تعالیٰ میں دنیا میں میری سب سے محبوب عادت جو تھی وہ تھی قرآن کریم کی تلاوت میری زندگی کا سب سے محبوب عمل اور میرے دوستو آزما کر دیکھیں کہ جب کوئی بندہ اور بندی قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالتے ہیں اور اس کے جب عادی بنتے ہیں تو عادت ڈالتے ڈالتے ہیں زندگی کا ہمارے جسم کا نظام ایسا بن جاتا ہے کہ اس کی تلاوت کے بگر ہمیں سکون نصیب نہیں ہوتا زندگی کا سکون جب ملنا شروع ہوتا ہے تلاوت قرآن کریم کی لذت سے تو پھر انسان کو دنیا کی اور چیز میں لذت محسوس نہیں ہوتی جب تک وہ تلاوت نہ کریں اس کو مزا نہیں آتا سکون نصیب نہیں ہوتا بزرگ نے یہی کہا مدفون بزرگ نے کہ میری عادت تھی دنیا کے اندر میں اپنا وقت اسی طرح گزارنا چاہتا ہوں کہ مجھے محلت دی جائیں کہ میں یہاں تلاوت کروں اللہ تعالی نے مجھے محلت دے دی اور میں ابھی تک ستر ہزار قرآن کریم ختم کر چکا ہوں تو باہر جو بزرگ تھے انہوں نے کہا سبحان اللہ جب ستر ہزار کا لفظ سنا تو ان کی زبان سے قدرتی نکلا سبحان اللہ تو قبر میں مدفون بزرگ نے اس ولی صفت بندے نے ایک عجیب بہترین بات کی جو ہم تمام کے لئے قابل عبرت ہیں رن فرمایا ہے میرے دوست لیکن ایک بات میری سنیئے کہ میرا یہ ستر ہزار قرآن کریم پڑھنا ایک طرف اور تمہارا ابھی فی الحال سبحان اللہ کہنا ایک طرف کہ تمہارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا میرے ستر ہزار مرتبہ قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہیں کیوں افضل ہیں اس لئے افضل ہیں کہ میں نے یہ ستر ہزار قرآن کریم مرنے کے بعد پڑھیں اس کا حساب و کتاب میں نام عامال میں کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا اور تم نے صبح ایک مرتبہ سبحان اللہ اس دنیا کی زندگی میں کہا ہے کہ جہاں کا ہر عمل نام عامال میں نوٹ کیا جائے گا تو میرا دوستو یہ زندگی بڑی قدر و قیمت والی ہیں ابھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہے یہ ہماری زندگیوں میں ہر سال جو بابرکت مہنہ رمضان آتا ہے یہ ایک پیغام اور ایک میسیج دے کر گاتا ہے پتہ نہیں ہے انسان تو آئندہ سال اس درتی پر رمضان کو پائے گا یا نہیں یا تجھے لوگ اپنے کاندوں پر اڑھا کر منو من مٹی کے اندر ڈال کر آ جائیں گے اس سے پہلے ہی یہ موقع ہے کہ یہ رمضان نے جو تجھے سبق دیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم کو داخل کر لو روزانہ اس کا احتمام کہ جس قدر اس سے محبت ہوگی اس سے لگاؤ باقی رہے گا اسلام تمہاری زندگیوں میں بھی رہے گا نسلوں تک بھی محبوظ ہوگا حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم انسان کے حق میں شفارش کرے گا انسان ہونے کے ناتے کچھ گناہیں لگزی سے ہو چکی ہوگی جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے اور اس کی گرفت اور پکڑ ہوگی قرآن شفارش کرے گا میں اس کے حق میں شفارش کرتا ہوں کہ یہ میری تلاوت کا احتمام کیا کرتا تھا تو میرے دوستوں یہ بڑی عظمت والی کتاب بڑا دنیا کا قیمتی توفہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقیں ملا ہیں تو آج سے اہد کریں کہ جس طرح رمضان مبارک میں ہم نے اس کی تلاوت کا احتمام کیا ہے جس طرح ہم نے اس کو سنا اور سنایا ہے جس طرح ہمارے بچوں نے ہماری مستورات نے اس کا احتمام کیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح اسی نہج پر ہماری زندگی بھی گزریں اور روزانہ اسی احتمام کے ساتھ ہم تلاوت کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم تمام کو قرآن کریم کے احکامات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیقتہ فرمائیں اللہ تعالیٰ